آداب ناظرین شماع سپیڈ نیوز میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کا دوست عبداللہ خلیدی آئیے نظر دالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر سعودی کے وزیر قارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی نیو یوک میں تقریر سعودی فرماروہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی جانب سے وزیر قارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے نیو یوک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے انیسویں اجلاس میں شرکت کی جس میں انہوں نے بین الاقوامی قوائد وزابطے کے قیام اور اجتماعی کاروائیوں کو فرغ دینے میں اقوام متحدہ کے اہم کردار کے لیے مملکت کی حمایت پر زور دیا مستقبل کے لیے اپنی عزائم کو حاصل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے نظام میں اصلاحات ایک فوری ضرورت بن گئی ہے سعودی عرب مستقبل کے لیے ہونے والی بادشید میں مؤثر طریقے سے شرکت کرنے کی قائش مند ہے اسرائیلی فضائی حملوں سے لبنان میں مرنے والوں کی تعداد 589 تک پہنچ گئی اسرائیلی فوج نے پیر سے جنوبی اور مشرقی لبنان کے دیہاتوں خضبوں پر شدید فضائی حملے شروع کر دیئے جس سے ہزاروں قاندان کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا لبنان کے وزیر سہیت نے کہا اسرائیلی حملے میں 558 تک مرنے والوں کی تعداد پہنچ گئی جن میں پچاس بچے ہیں اور چورین و خواتین شامل ہیں جبکہ زخمیوں کی تعداد 18 سے زائد تک پہنچ گئی اقوام متحدہ کے تمام عالی حکام کا یک سا موقف غازہ میں ظالم ختم ہو نیو یورک میں اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے موقع پر آسٹریلیا، برازیر، کولمبیا، انڈونیشیا، جاپان، سیورلین، سوزرلینڈ اور برطانیہ نے پیر کے روز کہا کہ وہ ایک تحفظ کے لیے ٹیم بنائے گی اور تمام ممالک کو دستخط کرنے کی دعوت دے گی امریکی سابقہ صدر ٹرم کی جان کو قطرہ انٹیلیجنس نے کیا آگا 58 سالہ راوت جسے گلف کورس کے باہر بندوق کے ساتھ دیکھا گیا ہے منگل کو ایک بڑے صدارتی امیدوار کو ختل کرنے کی کوشش کے الزام میں بزابتے طور پر چارج کیا گیا 78 سالہ امیدوار کی زندگی پر اتنے ہی مہینوں میں دو واضح قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں نیس ٹرم کا کہنا ہے کہ اگر وہ نومبر میں ہار گئے تو دوبارہ صدر کے لیے انتقاب نہیں لڑیں گے مدیہ پردیش میں ہندوستانیوں کے ساتھ ایک نظریہ سلوک ذرائع کے مطابق مدیہ پردیش کے ایک منسپل کارپریشن نے خرارداد منظور کیے جس میں کہا گیا کہ تمام کاروباری افراد کو اپنے دکانوں کے سامنے اپنی شناختی کارٹ ڈسپلے کرنے ہوں گے نوراتری یاترہ کے دوران یوپی حکومت کے اس طرح کی ہدایت پر سپریم کورٹ نے نام ظاہر کرنے پر روک لگا دی کولکتہ میں ٹرام خدمات بند کر دی جائے گی مغربی بنگال کی حکومت نے کولکتہ میں ایک سو پچاس سال پرانی ٹرام سرویس کو جند ہی بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ چکرورتی نے یہ اطلاع دی ہے کہ ٹرام سے محبت کرنے والوں نے اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلنے کا فیصلہ کیا جمع کشمیر کے انتخابی جلسے سے راہل گانڈی کا بی جے پی پر تنخید جمع کشمیر میں ہماری حکومت بنتی ہے ریاست کا درجہ واپس دلائیں گے راہل گانڈی نے کہا اگر بی جے پی جمع کشمیر اسمبل انتخابات کے بعد ریاست کا درجہ واپس نہیں کرے گی تو انڈیا اتحاد اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھائے گا راہل گانڈی نے کہا ہندوستان کے تاریخ میں انیس سو سینتالیس کے بعد بہت سے مرکز کو زیر انتظام علاقے کو ریاست بنایا گیا جیسے آندھرہ پردیس سے دلہنگانہ بیہار سے جھارکن اور مدیہ پردیس سے چھتیزگر لیکن پہلی بار آزادی کے بعد بھی ایک شعبے کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تبدیل کیا گیا آج جمع کشمیر کو دوسرے ریاست کے لوگ چلا رہے ہیں جمع کشمیر کے زلے راجوری میں ہوا ایک سڑک حادثہ چار شمبے کی روز ایک حادثے میں ایک قاتون کی گئی جان دو کمسن بچے اور دگر افراد ہوئے زخمی بدلاپور انکانٹر کیس میں ممبئی ہائی کورٹ نے پولیس والوں پر اٹھائے سوال مہاراسترہ کے بدلاپور انکانٹر میں جنسی زیادتی کی ملزم اکششندے کی ہلاکت پر ممبئی ہائی کورٹ نے چار شمبے کو مہاراسترہ پولیس سے کیے کئی سنجیدہ سوال عدالت نے یہ سوال ملزم کے والد کے درخواست پر سماعت کے دوران کیے آج جنسی درندے معصوموں کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں کوتوالی علاقے میں ایک نابالغ لڑکی کے ساتھ اسمت ریزی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد لڑکی کے گھر والوں نے اس معاملے کو لے کر کوتوالی پولیس میں شکایت درج کرائی جس کے بعد ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہیدر آباد کے ہوتلز پھر ایک بار سرخیوں میں واقعہ ہے ایبیٹس علاقے کے مشہور ہوتل تاج محل میں پیش آیا جہاں ایک شخص کھانے کے لیے ہوتل پہنچا اور اس نے کھانا آرڈر کیا اس شخص کو سربرا کی گئی دال میں مردہ گوم پائی گئی اس شخص نے تقریباً اپنا کھانا ختم کر لیا تھا کہ اچانک اس کی نظر جب دال کے برطن میں پڑی تو وہ خوف زدہ رہ گیا اس نے فوری ہوتل مینجر کو اس سے واقع کروایا برطن میں زہریلی گوم کے تصاویر کو اپنے فون میں اتار لیا جس نے بلدیاں میں بھی شکایت کر دی اور سخت کاروائی کا مطالبہ کیا کامہ رڈی کے جیوندان انگلش میڈیم اسکول میں ایک چھ سالہ معصوم لڑکی کے ساتھ پی ٹی ٹیچر ناغہ راجو کی نازبہ حرکت طالبہ کے والدین سے شکایت پر والدین نے پولیس میں شکایت درج کرا دی جس پر ایک مخدمہ درج کر لیا گیا نامعلوم افراد کی فتراؤں اور پولیس کی لاتھی چار سے بھگدر صحافیوں کے علاوہ چند پولیس ملازمین اور والدین زخمی طلبہ تنظیم کی جانب سے آج کامہ رڈی بند کی اپیل پولیس اور سماجی کارکونوں کی مہم چلانے کے بعد بھی گانجہ فروغ بڑھتے جا رہے ہیں افضل گنج پولیس نے تلاشی کے دوران ایک آٹو گروہ کا تلاشی لینے پر آٹو میں پانچ کلو گانجہ ضبط کر لیا گیا حیدر آباد میں کاروبار کرنے والوں کے لیے نئے اوقات جاری اب کپڑوں کی دکانیں جیولیری شاپ، سپر مارکٹ، الیکٹرونک اور سیل فون شاپ صبح نو وجہ سے گیارہ وجہ تک کھلے رہیں گے جبکہ شراب کی دکانیں صبح دس بجے سے گیارہ وجہ تک اور بار پپس کو ہفتہ وار دنوں میں بارہ وجہ تک جمعہ اور ہفتے کو رات ایک بجے تک کھلے رہنے کی اجازت دی گئی ہے رنگہ رٹی ڈسٹرک کے پہاڑی شریف علاقے میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں بدماش اپنی بدماشی کرتے نظر آ رہے ہیں ایک نوجوان اسٹن کے ذریعے ایک لڑکی کو گاڑی پر اپنی گود میں بٹھار کر گھوماتی نظر آ رہا ہے یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد عوام میں شدید غصہ نظر آیا یہ تھی آج تک کی سپیڈ نیوز جڑے رہیے شما نیوز سے لائک کمنٹ شیئر ضرور کی دیئے مجھے دیجئے اجازت آداب